بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی دوخواست پر سما چیف جاسس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ بشرا بی بی کے نو مئے کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا جس پر ایس ایس پی آپریشنز راول پنڈی نے جواب دیا کہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام کیا نہیں سے احتشام بتائیں گے اس حوالے سے دیکھیں بشرا بی بی نے اسلامباد ہائی سوٹ میں درخواستائر کہہ رکھی تھی راہم کی جائے اور دوسرا انہیں کسی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا جائے اور متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت دی جائے اس پر عدالت کو یہ بتایا گیا تھا راول پنڈی پولیس کی طرف سے ریپورٹ جو دائر ہوئی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی کے خلاف نو مئے کے گیارہ مقدمات ہیں جن میں ان کو ملزمہ نامدد کیا گیا ہے تو اس پر چیف جیسے سامر فاروق نے ڈی آئی جی آپریشن کو ذاتی حصیت میں آج کے لئے طلب کیا تھا ڈی آئی جی آپریشنز نہیں بلکہ ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں آج پیش ہوئے اور ان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو ابھی ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا گیا تو چیف جیسے سامر فاروق نے یہ ریمات کیے کہ ابھی گرفتار نہیں کیا گیا کا کیا مطلب ہے سوا سال گزر چکا ہے ان ایف ای آرز کو تو اگر پولیس کو وہ تفتیش میں مطلوب تھی تو انہیں گرفتار پہلے کیا جا سکتا تھا وہ جب گرفتار نہیں ہوئی تھی انہیں اس سے پہلے بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا پولیس نے طلب نہیں کیا اور جب سے وہ گرفتار ہیں کئی ماہ ہو چکے ہیں اس طوران بھی پولیس نے ان سے تفتیش نہیں کی تو اگر تفتیش نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ بات ختم ہو گئی یہ بھی انہوں نے ریمات دیئے کہ کیا ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ نہیں ہے نا تو یہ تمام تر آج کی سمات تھی لیکن جو ایس ایس پی آپریشنز پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ گشہ بی بی نے ان مقدمات میں زمانت کے لیے مطلقہ عدالت سے ایراول پرنڈی میں رجوع کیا ہے جس مطلق سردار لطیب کوسا کو علم نہیں تھا گشہ بی بی کے وکیل سلمان سردر نے یہ درخواست دائر کی تھی تو سردار لطیب کوسا نے عدالت سے وقت مانگا ہے کہ وہ اس مطلق معلومات لے لیں تو اس لیے یہ درخواست آئندہ ہفتے تک سمات گئی ہے پیر کے روز آئندہ سمات ہوگی چیف جیسے ثامت پاروک دستیاب نہیں ہوں گے تو جو بھی دستیاب بنچ ہوگا وہ اس کی سمات کرے گا بہت شکریہ اتشام کرنے